جب عمران حان صاحب جیل جاتے ہیں تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی ریاسمین داشت صاحبہ جب ان کی زمانت نہ ہو اور وہ جیل رہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے لیکن جو بویا ہے اسے کاٹ رہا ہے تو اس وقت جب ہیلتھ کارڈ کے اوپر پارٹی کا پرچم پینٹ کر کے اس کو انصاف کارڈ کا نام دے دیا گیا تو کیا وہ ان کے بچی کا پیسہ تھا یہ سب کارنامے اس حکومت کے ہیں جو صاف چلی تھی شفاف چلی تھی جو کرپشن سے لڑنے آئی تھی جتنا کرپٹ وہ اس میک میں کو کر گئے ہیں نہ آگے دس سال بیس سال تک کوئی ایسی حکومت آنی ہے جو کرے گی نہ کبھی کائی تھی نہیں مجھے بتائیں نا جسٹس شکر صدیقی کے ساتھ کڑا ہونے کی جرت کیوں ان میں سے کسی نے نہیں کی اور جب ہماری حکومت جا رہی تھی وفاق سے اور پنجاب سے تو ہم پنجاب کے بھی انیس ظلوں میں ہیلڈ کارڈ دے کر گئے تھے بسم اللہ الرحمن 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 الر اسمبلی میں کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہیلتھ اور ایڈوکیشن جو ہے ان کی ٹوپ پریورٹی ہوں گی اور ان کی خواہش تھی اور ان کا وی ان تھا کہ صحیحت کی سہولت کی جو دستک ہے وہ میں عام آدمی کے گھر کے دروازے تک پنچانا چاہتی ہوں اس کا پروشیجر یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ ان لسٹ ہیں جو ہائیپریٹس کنٹرول پروگرام کے طرح جن کو اب دوا دینی ضروری ہے یا ٹی بی کنٹرول پروگرام میں جو لوگ ان لسٹ ہیں اسی طرح سے جو پی آئی سی کے اندر یا دوسرے کارڈک ہسپتالوں کے اندر جو اپنے دل کی عدویات لیتے ہیں ان تمام کے ڈیٹا کو جو ہے وہ ان کے حوالے کیا گیا ہے اور ان کی وہی عدویات جو ان کو ہسپتال میں ملنی تھی کتار میں لگ کے ملنی تھی وہ بڑے ہی اس بائزت طریقے سے ان کے ڈور سٹیپ پر ملتی ہے اور اس کی ڈلیوری کا بھی پورا فول پروف سسٹم جو موجود ہے ان کے بائیو میٹکس ہوتے ہیں تمام چیزیں آپ نے اس دن عملی مظاہرہ بھی دیکھا جب مریم نواز صاحبہ عدویات کے ساتھ خود تشریف لے گئی جو بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ پچھ دن پہلے مریم صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ وہ جو لسٹ ہموں نے بھیجتے ہیں وہ اس میں فون نمبر بھی ہوتا ہے تو وہ اپنے طور پر خود فون کرتی ہیں لوگوں کے گھروں میں مریم صاحبہ خود فون کرتی ہیں کہ میں مریم نواز بول رہی ہوں آپ کا نام لسٹ میں ہے کیا آپ کو دوائی ملی ہے تو میرے لیے بڑی سرپرائزنگ بات تھی کیونکہ شباز صاحب کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے وہ بھی ایسا نہیں کرتے تھے محضر سے لیکن وہ اپنی اس حد تک تسلی کرتی ہیں کہ وہ ہم پہ بھی ریلائی نہیں کرتی اور وہ خود سسٹم کو دیکھتی ہیں اور دا گوڑ تنگ اس کے جب جس دن انہوں نے مجھے یہ بتایا انہوں نے مجھے کہ الحمدللہ آج تک جتنے دن سے میں یہ کر رہی ہوں کوئی ایک پیشنٹ بھی مجھے ایسا نہیں ملا کہ جو کہے کہ مجھے دوائی نہیں ملی تو بارہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا جو کینسر کا شعبہ ہے اس میں پبلک شکر اس طرح سے پرفارمنی کر سکتا تھا جس طرح کرنا چاہے تھا تو ہم نے پہلے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ اگر ہم اقتدار میں آئے دیکھیں نا جس کا نام آپ لے رہے ہیں کاش ہمارے باقی اسپتال لوگوں کو بھی اتنا چندہ ملا کرتا تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے سو بیٹ کا اسپتال ہے اور اس کو جتنا چندہ ملتا ہے وہ بھی آپ ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہیں ایسیو پتا کیا ہے میں اس وقت وہ ایک ایسا نام ہے کہ میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ 99 بیٹ کا اسپیٹل ہے فور ایسیمپل اس میں دس مریضوں کا علاج دس پرسنٹ کا علاج مفت ہوتا پکایا تو پے کر کے کراتے ہیں ان دس پیشنٹس کے اوپر جو فنڈنگ وصول کی جاتی ہے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا وہ فنڈنگ واقعتاً پیشنٹس پر یوز ہوتی ہے جب آڈٹ کی بات ہوئی دوہزار چودہ میں کہ اس کا آڈٹ ہونا چاہیے تو ہاں تو آپ کو شاید یاد ہو کہ نہیں تو میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں ذرا گوگل کریں اور چیک کریں کہ اس کے آڈٹ کے خلاف کون شخص ہے جس نے پچھلے دس سال سے سٹے رکھا ہے لے رکھا عدالتوں سے کہ سٹے لے رکھا ہے کہ اس کا آڈٹ نہیں ہونا چاہیے اس کا اس کا حساب جو ہے اس کو دیکھنا نہیں چاہیے دیکھیں ملک صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے جیئے صافی ہیں آپ سوچیں کہ جو جتنے بھی آسپیڈلز ہیں ان کی پر بیڈ ان کا سال کا ایکسپینڈیچر اور بیل کیا ہے بجٹ کتنا ہے تو آپ جب دیکھیں گے تو آپ 10% علاج فری آپ اس کے صاحب سے ان کا بجٹ دیکھنے اور ان کو جو اس کے بدلے میں چندے وصول ہوتے ہیں جو ڈنیشن وصول ہوتے ہیں ان کا ریکارڈ چیک کریں اگر آپ کو مل جائے تو اگر آپ کو مل جائے تو چیک کر لیں دیکھیں نا انہوں نے اپنا ریکارڈ جو ہے وہ مانگنے پر سٹے لے رکھا اور آج دس سال ہو گئے ہیں اور اگر ان کے دل میں کوئی چور نہیں ہیں ہم تو نہیں شک کرتے ہم تو کہتے ہیں بڑا اچھا اسپتال ہے میں ایک دفعہ تو ایک رات کا منسٹر بننا او دولا نے ایک رات کی ایک دفعہ ڈیڑھ سال کی منسٹری تھی اور ایک دفعہ ایک رات کی منسٹری تھی اور اب بھائی ابھی دوک مہینے تو ہو گئے تین دفعہ منسٹر تو ہو گیا تین دفعہ منسٹر بنے یہاں پر پیٹی کی گومنٹ ہے انہوں نے شروع کر دیا یعنی یہ آپ میں آپ کو کریک کر دوں میاں محمد نوازشی صاحب نے پرائی انمیسٹر اور پاکستان کی حصیت سے دو ہزار چودہ پندرہ میں صحت کارڈ کا پروگرام شروع کیا تھا اور جب ہماری حکومت جا رہی تھی وفاق سے اور پنجاب سے تو ہم پنجاب کے بھی انیس زلوں میں ہیلڈ کارڈ دے کر گئے تھے یہ ان کا پروگرام نہیں ہے یہ نوازشی صاحب کا پروگرام تھا جس کو انہوں نے بعد میں خراب ضرور کر دیا ہے دیکھیں اس پروگرام کے تحت ہمارا یہ نظریہ ہے ہمارا یہ موٹیو ہے کہ ملک صاحب میرا علاج اس سے سید کارڈ پر ہوتا ہے تو مجھے اپنا پریمیم دینا چاہیے اور ایک غریب اور ایک سفید پوش کا علاج اگر اس کا سید کارڈ پر ہوتا ہے تو اس کا پریمیم حکومت پنجاب کو یا حکومت پاکستان کو دینا چاہیے یہ کہاں کی جسٹیفیکیشن ہے یا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک پرادو میں پھرنے والا ایک لینڈ قدر میں پھرنے والا بھی اپنا پریمیم نہ دے اور اپنا علاج سید کارڈ پر کرا لے اور اس کا پریمیم بھی حکومت دے اور ایک سائیکل پر پھرنے والے کا پریمیم بھی حکومت دے تو یہ جو نعرہ لگاتے تھے کہ دو نہیں ایک پاکستان انہوں نے اس نعرے کو جو عملی جامعہ پہنایا وہ انہوں نے امیر اور غریب کا پاکستان اس طرح سے ایک کیا کھونا تو یہ چاہیے تھا کہ غریب کو بھی وہ سہولت ملتی جو امیر کو ملتی ہے لیکن انہوں نے کہا کیا انہوں نے کہا نہیں جو سہولت غریب کو ہم ویسے دے رہے ہیں وہ ہم امیر کو بھی دیں گے تو معذر سے یہ کوئی مناسب بات نہیں تھی ہم نے بالکل بند نہیں کیا کوئی سید کارڈ پر علاج بند نہیں ہوا ہاں فراڈ بند کیا ہے دو نمبری بند کی ہے وہ دو نمبر اسپتال کہ جو صرف پیسے کمانے کے لیے اس کے ساتھ ریجسٹر ہوئے تھے کہ بندہ جاتا تھا وہ اس کا کارڈ استعمال ہوتا تھا اور اس کا سیزیرین کیس بنا کے بل بنا دیا جاتا تھا اگر کسی بندے نے کوئی چار چیزیں استعمال کی ہیں تو اس کو بارہ چیزوں کا بل مل جاتا تھا اور ہر قسم کی دو نمبری اس کے اندر ہو رہی تھی چار سو ارب خدا کا خوف کریں ہیلتھ سیکٹر کا ٹوٹل بجٹ جو ہے وہ چار سو ارب نہیں ہے چار سو ارب کا بجٹ ہیلتھ کارڈ کا رکھا گیا تھا اور پھر اس کے اگینس کیا کوریج کیا تھی صافتی بات ہے ہم ایسا نظام لے کر آ رہے ہیں ہم اس میں جو چینج ہم نے بند نہیں کیا ہم اس کے اندر درستگی کر رہے ہیں ہم اس کے اندر سب سے پہلے تو ہم نے ان ہسپتالوں کو اس کے دورے انکوٹیک کیا ہے جو ہیلتھ کیئر کمیشن سے ریگولر ریلسنس جن کے پاس ہے جو مناسب ہسپتال ہیں جو فدو خطہ ہسپتال ہیں بات سے میں نے یہ لفظ استعمال کیا ان کو اس میں سے ہم نے نکال دیا پھر اس میں جو پنجاب کا نظام ہے وہ کو پیمنٹ کا نظام ہے ہم نے ہم ان پرائیویٹ ہسپتال کو انکلوڈ ہم نے کیا ہے کہ جو ہیلتھ کیئر کمیشن سے ریگولر لیسنس رکھتے ہیں جن کے تمام تقاضے پورے ہیں اور جو اہمی دو کمرکہ ہسپتال بنا گے پٹی لے آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف پیسے کمارے ہیں جن کا نہ کوئی سٹینڈرڈ ہے نہ کوئی چیز ہے ان کو ہم نے بارالوس میں سے فارق کیا ہے ہم کرنا یہ چاہتے ہیں جو ان قریب آپ کو ہم انشاءاللہ یہ اچھی خوشحبری دیں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک امیر آدمی جو ہے وہ اگر ہیلتھ کارڈ سے علاج کرائے تو وہ اپنا جو سال کا پریمیم بنتا ہے وہ اپنی جیب سے ادا کرے اور وہ بالکل ہیلتھ کارڈ پر علاج کرائے اور جو غریب آدمی ہے یا جو سفید پوش ہے جو آج کے دور میں آج کے مہنگائی کے دور میں جو اپنی عزت چھپا کے بیٹھا ہوا ہے اس کا پریمیم ہم ضرور دینا چاہتے ہیں اور ہم اس کی جو دس لا کی باتی ہیں چھے لا کی باتی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایسا کارڈ ملے کہ جس پہ خدا نہ ہاستہ اس کو کوئی بھی بیماری ہو جائے اس کا علاج اس پر فری ہو اس کو ٹوٹل کوریج ملے یہ سیلیکٹڈ کوریج کے جناب یہ بیماری ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی مرض کوئی پوچھ کے آتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی پہ کوئی مرض آئے وہ بتا کے سوڑی آتا ہے کہ میں یہ مرض آئے گا اور یہ نہیں آئے گا تو اگر کسی کو کسی کا بھلا کرنا ہے تو بھائی مکمل بھلا کریں یہ جو یہ جو ٹیمپریریلی اور پارشلی بھلا کرنے والا نظام ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے جو آپ کا صحت کارڈ ہوگا وہ بھی اسی کے اوپر ہوگا دیکھیں جو اصل دیکھیں جو اصل صحت کارڈ کا منصوبہ تھا جو نوازشیر صاحب نے شروع کیا تھا اس منصوبے کو ہم دوبارہ سے چلانے جا رہے ہیں ہم ہم صحت کارڈ کے اوپر اپنی پارٹی کا پرچم پینٹ نہیں کرنا چاہتے جیسے ہم ہم سے پہلے کے لوگوں نے کر دیا تھا لوگ آپ کو یاد ہوگا بڑی بات ہوتی تھی جناب جب کوئی تصویر لگتی تھی کہ جناب یہ کسی کے باپ کا پیسہ ہے کہ جو اپنی پارٹی کا پرچم لگا دیا جناب تصویر لگا دیا جناب تو ان سے یہ سوال ہے کہ جب بعد میں ریور سپیڈ کی حکومت آئی میں شباز سپیڈ کی بات کر رہا ہوں کہ شباز سپیڈ کے دور میں تو گلے کیے جاتے تھے اس کے بعد ملک سوبے کو ریورس سپیڈ لگی اور انتہائی کمپیٹنٹ اور انتہائی اعلیٰ لوگ اقتدار میں آئے تو جس سوبے کا جو حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو اس وقت جب ہیلتھ کارڈ کے اوپر پارٹی کا پرچم پینٹ کر کے اس کو انصاف کارڈ کا نام دے دیا گیا تو کیا وہ ان کے بعد میں آئی ڈی کارڈ بن گیا نا نا وہ تو پھر بعد میں پتہ نہیں کیا سے کیا بن گیا اور کیا سے کیا ہو گیا تو آپ کو بھی پتا مجھے بھی پتا لیکن جو جو دو نمریاں چل رہی تھی جو فراڈ چل رہے تھے جو سکین چل رہے تھے ان کو بہرحال ہم ضرور ختم کر رہے ہیں لیمٹ کتنے کریں کے پی کی گورنمنٹ سے ڈبل کر دیئے کے پی کے گورنمنٹ ماشاءاللہ کمال گورنمنٹ ہے ڈبل لیمٹ کرنے سے پہلے کاش وہ اپنے بارش سے متاثرہ علاقوں کے لوگوں کا علاج بھی کر دیتے ان کا علاج تو ہم نے جا کے کیا ہے مجھے ایک بات دائیں کے پی کے پی کی رٹ سنتے پرے کان پک گئے ہیں میں نے پچھلے دنوں کاغان نران میں گیا ہوا تھا تو میں نے وہاں ایک دوست سے بھائی سے پوچھا میں نے کہا اللہ نہ کرے کر یہاں پہ کسی کی جیپ نیچے کھائی میں گر جائے کوئی زخمی ہو جائے تو کہاں لے کے جاؤ گے تو میں نے کہا پنڈی لے کر جائیں گے اسپتال نہیں ہے نا اچھا کوئی تو میں نے کہا دس سال سے ان کی ایک امت ہے تو کوئی اچھا اسپتالی بنا لیتے تو کے پی کے جو حالات ہے نا کے پی پہ ہر چیز جو ہے وہ فیس بک پہ بنتی ہے ٹویٹر پہ بنتی ہے ٹک ٹک پہ بنتی ہے پاس ہم نے ٹھوڑا سا ٹک 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 شروع کیا وہ ان کو دیکھ دیکھے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کار کردگی سے زیادہ ٹک 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 بکتا ہے اور سچ سے زیادہ جوٹ بکتا ہے تو تھوڑا سا ہم نے کوشش کیا کہ ہم بھی اپنی جوٹ تو نہ بھلیں لیکن چلو کوئی اپنا سچ ٹک ٹک پہ شیئر کر دیں اس کی بھی بڑے لوگوں کو تکلیف ہے کہ مریم نواز صاحبہ بڑے ٹک ٹک بناتی ہیں تو بھئی مریم نواز کام کر کے ٹک ٹک بناتی ہے وہ بے وکو بنا کر ٹک ٹک بناتے ہیں تو دونوں میں یہ فرق ہے اور مریم نواز صاحبہ شہباز سپیڈ اور محسن سپیڈ کے بعد مریم نواز سپیڈ کے ساتھ ٹک ٹک بناتی ہے وہ ریورس سپیڈ کے ساتھ ٹک ٹک بناتے تھے تو قوم کو چونکہ ٹک ٹک پسند ہے کام سے زیادہ تو اس لئے ہم نے سوچا کہ ہم بھی ٹک ٹک پہ آکے کام اپنا جو ہے لوگوں کو دکھا دیں اور بتا دیں اور آپ نے دیکھا دبر نوٹی کی قیمت کام ہو گئی آپ نے دیکھا پٹرول کی قیمت کام ہوئی آپ نے دیکھا کہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں کام ہوئی گندو موراتے میں الحمدللہ سکون آ رہا ہے تو اس کو بھی ہم نے ٹک 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 پہ ڈالا کیونکہ جب تک ہم ٹک ٹک پہ نہیں ڈالیں گے اس وقت قوم کو کار کر دیں گے اب پتہ نہیں چاہے گا بلکل کریں گے ٹک 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 مریم صاحبہ کی ہدایت کی ضرورت ہے اس میں ہمیں ہم کو آنکھیں نہ کان نہیں رکھتے ہمیں اس کا شور نہیں ہے مجھے ایک بات بتائیں وہ لوگ جنہوں نے تیلہ نہیں توڑا اگر وہ اتنے دنے ووٹ لے کر گئے ہیں اپنی کسی اعلیٰ اترین کارگردی کی پہ تو ہم بھی ان کی اعلیٰ کارگردی کو فالو کریں گے نا بھائی تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کام بھی کریں گے کام بھی کریں گے اور کام دکھائیں گے کام ڈالیں گے نہیں یہ آپ کا مارا وعدہ ہے ان کی طرح جو ایک سو نوے ملین پونڈ کا کام ڈال گئے جو توشے خانے کے کام ڈال گئے جنہوں نے ککھ نہیں چھوڑا یہ ہیلتھ رپارٹمنٹ جس میں میں بیٹھا ہوں میں وضو میں ہوں یہ بات کہہ رہا ہوں اونوت کہہ رہا ہوں کہ جب میں منسٹر تھا دو ہزار اٹھان تک میرے کوئی تصور میں نہیں تھا کہ ڈاکٹر کوئی ڈھاغ بھرتی کر کے پیسے لیے جاتے ہوں گے میرے تصور ویم و گمان میں نہیں تھا کہ کسی کلرک کی ہیں کسی ہستال کے ایم ایس کی پوسٹنگ کے بھی پیسے ہوتے ہیں میرے بالکل ایسا کوئی چیز نالوج میں نہیں تھی کہ سی او لگانا تو پیسے لے کے لگانا یہ سب تماشے یہ سب کارنامے اس حکومت کے ہیں جو صاف چلی تھی شفاف چلی تھی جو کرپشن سے لڑنے آئی تھی جتنا کرپٹ وہ اس میں کوئی کر گئے ہیں نہ آگے دس سال بیس سال تک کوئی ایسی گھومت آنی ہے جو کرے گی نہ کبھی کائی تھی یعنی خدا کی پناہ کہ ان کے بڑے بڑے ناموں نے جو آج بڑے مسیح بنتے بھرتے ہیں یہاں پر کلرکوں کو لگانے کے پیسے لیے ہیں یہاں پر سی او لگانے کے پیسے لیے جاتے تھے گلوریا جینس پہ ایک ٹیم بیٹھتی تھی لاہور کے گلوریا جینس کے اوپر جو ایم ایس لگانے کے فیصلے کرتی تھی اور ان سے ریڈ تیہ کرتی تھی تو ان سے پوچھا جانا چاہیے یہ جو صاف چلی شفاف چلی کے دعوے دار ہیں انہوں نے اس معاشرے کو اتنا کرپ کر دیا ہے کہ اب ڈر لگتا ہے کام کرتے ہیں آپ کے آئی ٹی کارنے پیسے کتنے ہیں دیکھیں میں نے آپ سے یہ کارنے میں نے میں نے میں نے میں نے میں نے آپ سے ایک بات ہز کی کہ اس کے اوپر کام جاری ہے ہم اگلے بچٹ میں جو اب بچٹ آنے والا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو وہ سیدھا نظام پچھلے چار سال جس کا سودہ صرف سوچل میڈیا پہ بیچا گیا ہے نا اس سے کروڑوں درجہ اچھا نظام لے کر آ رہے ہیں دس لاکھ بیس لاکھ میں ابھی جو کہ فیگر فائنل نہیں ہوئی میں کوئی فیگر نہیں دے سکتا لیکن یہ کہنا ہوں آپ کو کہ انشاءاللہ اس کارڈ پہ اس کارڈ پہ اس کارڈ پہ آپ دس لاکھ کی بات کرتے ہیں میں تو بہت آگے کی بات کر رہا ہوں بھائی میں کہہ رہا ہوں اس کارڈ کارڈ ایسا ہونا چاہیے کہ جو علاج کرانا ہے جینوینلی اگر کوئی بیماری ہے تمام کا تمام اس پر کبھل دیکھیں ملک صاحب میں ابھی میں نے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں وہ سیاسی کارکن ہو جس کو کسی بھی سپارٹی کے سیاسی کارکن کی گرفتاری پر تکلیف ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں بچپن میں ایک چھوٹا سیاسی کارکن تھا اکیس اپریل انیس سو چھینویں کی وہ رات میں آج تک نہیں بھولا جب میرے گھر پہ ریڈ کر کے ہم تینوں بھائیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا میرے ایک بھائی دنیا سے جا چکے ہیں چھوٹے ہم تینوں بھائی گرفتار تھے اور ہمارا جرم صرف اتنا تھا کہ ہم نے اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے اور ہم نے صدایہ سجاج بلنگ کی تھی اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا تو ہاتھکڑی جب لگائی گئی تو ملک صاحب ہاتھکڑی میرے بازو سے بار نکلاتی تھی یعنی میں اتنا چھوٹا تھا کہ میرے ہاتھ پہ ہاتھکڑی نہیں آتی تھی پھر انہوں نے مجھے چار پائی سے باندھ کے اسی ہاتھکڑی کو میرے پاؤں کے ساتھ لگایا اور وہ حوالات کی وہ راتیں میں مجھے آج تک یاد ہیں جب چارٹر آف کریسی ہوا تو یقین کریں کہ میں بے حیثیت سیاسی کارکن اتنا خوش تھا کہ اب کسی سیاسی کارکن کو چار پائی سے بند کے خوالات میں گناہت نہیں گزارنی پڑے گی مجھے یہ یقین تھا کہ اب پاکستان سے پلٹیکل وکٹومیڈیشن کا سفر ختم ہو گیا ہے لیکن مادرت سے جن کو ہم مسیح کہتے ہیں جن کو ہم تبدیلی اور انقلاب والے کہتے ہیں جن کی وجہ سے میں آج دکھی ہوں کہ وہ بچارے جیلوں میں ہیں اس لیے جیلوں میں ہیں کہ وہ اس کلچر کو واپس لے کر آئے سیاسی کارکن کو جیل بھیجنے کا کلچر انہوں نے دوبارہ زندہ کیا لوگوں کے ساتھ نیب میں انتقامی کاروائیاں کرنے کا کلچر انہوں نے دوبارہ اس ملک میں زندہ کیا کاش انہوں نے یہ نہ کیا ہوتا کاش چارٹر او ڈیموکریسی کو لے کر وہ بھی چلے ہوتے تو آج نہ یاسمین داشر جیل میں ہوتی نہ عمران خان صاحب جیل میں ہوتے نہ باقی لوگ میں ایک دفعہ کوئی دو ڈھائی ماں رہا ہوں غالباً اس وقت ایک دفعہ کچھ چند دن بھی رہا ہوں اور پھر مشرف دور میں جو ہے جو طریقے آپ کو یاد ہوگا وہ چلی تھی طریقہ حتم نبوت اس میں رہا ہوں پھر اس کے علاوہ اب جب عمران خان صاحب نے میربانی کی اور نیب حملہ کیس ہمارے پر ڈالا گیا تو اس وقت آپ کے سامنے رہا ہوں تو بھائی دکھ اور تکلیف بھی بات ہے یہ کوئی عزاز یا خوشی کی بات میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو جو ہے وہ رہتے ہیں اور پٹھتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوگا کیا کیا نہیں ہوا ہوگا اچھا سلوک بھی لوگوں نے بڑا کیا آہ مجھے آج بھی یاد آئے وہیں یہ 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 بالکل ایسا ہے کہ جب مجھے جی ساولات میں رکھا گیا تھا اس کے اندر اچانک عمران خان صاحب کے دور میں اس کے اندر اچانک جو ہے وہ لال بیگوں کی بختات ہو گئی اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں سوں اور کھڑا ہوں کہ میں کیا کروں میں آپ کو ملک صاحب یہ بتا دوں کہ میرے اوپر کیمرہ نصب کیا گیا تھا اور میرے مجھے کرسی رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی اور تیسرے دن جو ہے بڑا میرے پیسان کر کے کیمرے سے چھپا کے مجھے ایک جو نیچے وہ گدہ تھوٹا سا ہوتا ہے چھٹائی وہ میں موٹے فی میٹرز کی بات نہیں کر رہا ہے کام گدے کی بات کر رہا ہوں وہ رکھنے کی پرمیشن ملی تھی اور جہاں پہلی رات مجھے جس ہرورات میں رکھا گیا اس میں بات روم نہیں تھا اور میں نے ان کو کہا کہ مجھے وضو کرنا ہے اور میں اس کے بغیر نماز کے بغیر نہیں رہ سکتا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ رات جو ہے میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا کہا شمران خان صاحب یہ نہ کرتے اور ہم جیسے سیاسی کارکنوں پر یہ ظلم نہ ہوتا تو آج وہ کبھی جو ہے وہ دیکھیں میں نے شاید نہ بدعا دی ہو لیکن میری بڑی ماں نے ضرور بدعا دی ہوگی میں نے شاید کچھ نہ کہا ہو میری چھوٹی بچی نے ضرور کہا ہوگا آج مجھے دکھ ہوتا ہے آج مجھے تکلیف ہوتی ہے آپ کو یاد ہے نیاب ہملا کیس ہم نے نیاب کہہ حالانکہ میں وہ شخص تھا کہ جو لاہور کا ذمہ دار ہونے کی وجہ سے لاہور پولیس کے ساتھ کھڑا تھا اور چیزوں کو کنٹرول کر رہا تھا تو ہے وہ بات گزر گئی میری خواہش ہے میری دعا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں سمیت کسی سیاسی پارٹی کے کارکنوں کو جیل نہ جانا پڑے یہ جیلیں کریمینلز کے لیے ہوتی ہیں سیاسی کارکنوں کو لے نہ ہوں ملک صاحب لال بیگ سے زیادہ دکھ جو ہے ان سیاسی لال بیگوں کا ہے جو اپنے ہی دیں تو مجھے آج بڑا تکلیف سے کہنا پڑا ہے کہ ایک کا ایسے شخص ہیں کہ جو آج جیل میں ہیں اور جب میں وزیر تھا تو وہ اس وقت اپوزیشن لیڈر ہوا کرتے تھے پیر پاکستان طریقہ انصاف سے ان کا تعلق تھا اور وہ آدھئی زبان سے جو حکم جاری کرتے تھے فون پہ میں ان کی تعمیل کرتا تھا کہ یہ اپوزیشن لیڈر ہے لیکن جب میں جیل گیا اور میرے پوڈیکشن آرڈر کے لیے ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کون ہے اس کا سٹینڈر ہے ان کی اطلاع کے لیے کہ میں ان سے زیادہ پرانا سیاسی کارکن تھا وہ دو دفعہ ایلیکٹ ہوئے تھے میں چار دفعہ ایلیکٹ ہوا تھا تو کہنے کے لیے لوگوں کے روحیے یاد رہتے ہیں ایسے بھی لوگ تھے کہ جو ہم سے سلام لینا پسند نہیں کرتے تھے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں آج بھی اگر کوئی پاکستان طریقہ انصاف کا ایم پی اے کسی کام کام کے لیے آجاتا ہے تو میں آج بھی اس کو پوری عزت دیتا ہوں اس لیے دیتا ہوں کہ ان کا احترام اور ان کی عزت ہم پر واجب ہے اور اگر آپ ایک دوسرے کے سیاسی آہ کارکنوں کو ایک دوسرے سیاسی کلیکس کو اگر عزت احترام نہیں دیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی غیر مناسبات ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بار بتاؤں آپ کو شاید یہ بھول گیا ہے میں آپ کو یاد کراتا چلوں کہ میرا جو سر ہے اس میں بارہ ٹنکیں ہیں اور یہ عمران حان صاحب کی میربانی سے آپ کو وہ آٹھ دسمبر کی رات یاد کراتا ہوں کہ جب ایک بلیک ویگو نے میری گاڑی کو ہٹ کیا تھا اور ٹارگٹ کر کے ہٹ کیا تھا تو یہ نہیں یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ انہوں نے کیا ہے اگر یہ سارا کچھ نہ کرتے تو آج اللہ کے نظام کا شکار نہ ہوتے ہیں آپ کے سامنے یہ نہیں یہ ساری چیزیں آپ یہ تمہیں ماضی قریب کی باتیں کر رہا ہوں ماضی بائید کی باتیں نہیں کر رہا تو ماضی بائید میں جو جو کچھ ہوا وہ بھگتا جو آہ کچھ چیزیں ہیں جو سامنے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو سامنے نہیں ہیں سترہ سترہ دفعہ انکواریاں کرائی گئی ساتھ ساتھ مرتبہ نیوہ لوگوں کا آ گیا کہ زبردستین کا کچھ نکالیں تو بھائی ہم تو کھلی کتاب ہے ہم تو جو کرتے ہیں سب کے سامنے کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس پر اللہ کی پکڑ ہو اللہ کے فضل سے ابھی تا کیس ہتم نہیں ہوا تو کہنے کا جو لوگ باتیں کرتے ہیں ہم نے کیا لیا اپنا کیس تیار اسی انتوکر ہتم نہیں کرتا سکے آج تو مانتا ہو رہا تو برحال وہ ایک نیچرل پروسس ہے جی اس کے مطابق چلے گا جو میرے ساتھ ہوتا رہا اگر میں اس کو غلط کہتا رہا تو میں جو کسی اور کے ساتھ ہوگا اس کو بھی غلط کہنے کی جرت رکھتا ہوں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں طریقہ انصاف کے کارکنوں کو نو مئی کے کیسیس میں فسا ہوا دیکھتا ہوں جب عمران حان صاحب جیل جاتے ہیں تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی مجھے تکلیف ہوتی ہے ریاسبین راشت صاحبہ جب ان کی زمانت نہ ہو اور وہ جیل رہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے لیکن جو بویا ہے اسے کاٹ رہا ہے یہ کلچر یہ کلچر چارٹر آف ڈیموکریسی نے ختم کر دیا تھا کارکنوں کی پلٹیکل وٹمائزیشن کا دور چارٹر آف ڈیموکریسی نے ختم کر دیا تھا کون اس کو لے کر آیا کون اس کی واپسی کا ذمہ دار ہے آج وہ خود بگت رہے ہیں کاش انہوں نے یہ نہ کیا ہوتا میں سیاسی کارکنوں کی جو پلٹیکل وٹمائزیشن کے کل بھی خلاف تھا آج بھی خلاف ہوں کل بھی خلاف ہوں گا چاہے اس میں عمران خان آتا ہو چاہے اس میں یاسبین راشد آتی ہو چاہے اس میں نواز دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں کیا صرف اس لیے حد تک عزت بل کو برا کہہ دیا جائے کہ اس میں اگر کوئی سٹیک آرڈر سمجھتا ہے کہ مجھے الزام لگانے کی ازادی ہونی چاہیے اور ثبوت میں نے نہیں دیا نا مجھے یہ ازادی ہونی چاہیے کہ میں عارف ملک کے جب مرضی کپڑے اتار لوں عارف ملک کو اس کے خاندان میں بدنام کر دوں عارف ملک کو چور کہہ دوں لیکن جب مجھ سے پوچھا جائے کہ یہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہو تو میں کو نہیں یہ تو میرا رائٹ ہے کیونکہ مجھے ازار رائے کی ازادی ملی ہوئی ہے تو بھئی لسنس ٹو کل کسی کو نہیں دیا جا سکتا جس نے الزام لگانا ہے وہ ثبوت لے کر آئے اور جس کے بعد ثبوت نہیں ہیں وہ الزام لگانے کی جرت نہ کرے بالکل نہیں ہٹنا چاہیے مریم نواز کو پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ اس خاتون نے جو جرت کی ہے اس کو جرت کے ساتھ اس پر سٹینڈ لینا چاہیے وہ کہتے ہیں نا تم دیئے بعد محالف سے نہ گھبرایا اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے انچا اڑانے کے لیے اگر آپ لوگ اپنے ساتھ ظلم کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کل کو آپ کو چور سمجھیں آپ کے بچے اور آپ کا عزیز و کربا آپ کو کہیں کہ یہ لفافہ صافی ہیں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ اس سیارڈنیس کی معالفت کریں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پر مجھے اگر ازام لگانا ہے تو میں دو سو دفعہ سوچوں کہ میں عارف ملک پر جھوٹا ازام لگاؤں گا تو مجھے ثابت کرنا پڑے گا تو پھر آپ کو اس بل کو سپورٹ کرنا چاہیے آخری سوال آپ سے کہ اگر حیث تک اس بل کیا بات کر رہے ہیں تو کالی پرسوں شہباز شریف نے کہا عدلی ایک اندر کالی بھیڑے بیٹھو ہیں تو نہیں ہے کیا کیا جسیس ساکر بنصار نے جسیس ساکر بنصار جیسے ناسور نے اس ملک کا بیڑا گرک نہیں کیا آج وہ پیکیا لائی آج وہ پیکیا لائی اگر اس کو اس وقت جسیس ساکر بنصار نے اپنی زید اور ہڑ درمی کی بھیٹھنا چڑھایا ہوتا آج چار پیکیا لائی بن چکے ہوتے آج پاکستان کا غریب مزدور کسان ہر کونے میں علاج فری قرارہ ہوتا اگر اگر اس وقت مرضی کے فیصلے نہ کیے گئے ہوتے بڑے عدب سے ارس کروں عمر عطا بندیال صاحب کے منچنے جو فیصلہ کیا نواز شریف کے لیے قانون اور تھا عمران حان کے لیے قانون اور تھا جب فیصلہ نواز شریف کا ہو تو اس کو کہہ دیا جائے کہ جناب تم نے تنہا کیوں نہیں لی بیٹے سے تم ڈسکوالی فائی ہو اور جب بات عمران حان کی ہو اس لیے کہ آپ کو پسند تھا اور اس وقت یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں گلتی ہو گئی ہو گی ہو سکتا ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے وہ نہ کر سکے ہوں بات یہ ہے باقیات ہر جگہ موجود ہوتی ہیں ہر چیز کے جراسیم ہر چیز کے جراسیم رہتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جس ملک میں انصاف کا نظام چل رہا ہو اس ملک کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا اور جس میں مرضی کا پسند کا بائچوائیس انصاف مل رہا ہو وہ چاہے پاکستان ہو چاہے کوئی اور ملک ہو تو ججز خاص لکھ رہے ہیں کہ ہمیں پریشرائز کر رہے ہیں تو یہ ججز جو خط لکھ رہے ہیں بڑی میں ان کو شاہ باش دینا چاہتا ہوں کہ بڑی جرت کر رہے ہیں تو جسیس شوکر صدیقی نے جب جب جسیس شوکر صدیقی نے خط سے آگے جا کے کہا تھا کہ مجھے اس طرح کیا گیا ہے تب یہ سب سوئے ہوئے تھے تب ان کے ضمیر کہا تھے بھائی نہیں مجھے بتائیں نا جسیس شوکر صدیقی کے ساتھ کڑا ہونے کی جرت کیوں ان میں سے کسی نے نہیں کی اگر یہ جسیس شوکر صدیقی کے ساتھ کھڑے ہوتے تو میں یہ سمجھتا کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں آج جو ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ہو رہا ہے یہ اپنی چوائس سے ہو رہا ہے اگر جسیس شوکر صدیقی کو جس نے جروت کر کے کہا تھا کہ فلان شخص نے مجھے پریشرائز کیا ہے فلان بندے نے مجھے مجبور کیا ہے اگر اس کے ساتھ سٹینڈ لیا جاتا تو میں مانتا کہ عدلیہ سٹینڈ لے رہی کیا آج میں اس کو ماننے کو تیار نہیں کیا سوال آپ سے کیبنٹ نے عمران خان کے اوپر کیسز بنانے کے حوالے سے پروول دی جیسے نواز شریف نے گجرا والا میں تقریب کی تو پنجاب گومنٹ نے ان کے خلاف کیسز بنائے سنگین گرداری کے آپ لوگ کیوں کیبنٹ نے بھی مجھولی دی عمران خان کے خلاف کیسے اس پر کروائیں گے کیونکہ وہ تو اڈیالا میں ہیں اور ان کے پر کون سے نئے کیسز بنانے جا رہے ہیں دیکھیں مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ ابھی جان سے میں نے آپ سے حضرت کی کہ میں وہ آخری شخص ہوں گا جو ٹکل لیڈرشیپ اور خیاسی کارکنوں کو وکٹرمائز کرنے کے حق میں ہوگا یہ کڑوی گھولی کیوں کھانی پڑ رہی ہے کبھی سوچا آپ نے جب کیس کیبنٹ میں آیا اس میں بڑی کھولی بیعث ہوئی ہے ہر بندے نے اپنے پوائنٹ آف یو دیئے ہیں اور بڑی مفصل اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے ایسے واضح ثبوت موجود ہیں کہ پاکستان میں پاکستان کے اداروں کو بنگلہ دیش کا نام لے لے کے مجیب ریمان کا نام لے لے کے لوگوں کو بقاعدہ پلاننگ کے ساتھ تیار کیا جا رہا ہے لوگوں کی بقاعدہ ذہن سازی کی جاری ہے یہ نو مئی آپ کا مطلب ہے کہ کوئی سمپل سی بات ہے نو مئی کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے اور جو تھے میں تو بار بار کہتا ہوں یہ تو مورے ہیں بچارے جن کو استعمال کیا گیا تھا اصل تو ماسٹر مائنڈ ہیں جب تک ماسٹر مائنڈ کو کٹیرے میں نہیں لیا جاتا جب تک ماسٹر مائنڈ کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بے نکاب نہیں کیا جاتا پاکستان کے ادارے بھی خطرے میں رہیں گے اور پاکستان کی سلامتی پر کسچن مارک رہے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں کرنا چاہیے ہمیں ایک ایشو کو پکڑ کے اس ایشو کے اندر جتنے لوگ انوالوا ان سے باس پس کرنی چاہیے آج جان بجھ کے ایسا کون سا کام ہو گیا کہ جس پہ آپ جان بجھ کے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بنگلہ دیش والا معاملہ ہو رہا ہے اور شیخ مجیب والا معاملہ ہو رہا ہے شیخ مجیب نے شیخ مجیب نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے پاکستان نہیں چاہیے مادرس سے اگر آپ تاریخ کو پڑھیں شیخ مجیب تو شاید وہ شخص تھا کہ جو اٹک کے جیل میں رویا تھا جب اس کو پاکستان ٹوپنے کا پتا چلا جو میں نے پڑھا جتنی میری سٹڈی ہے میں ہسٹری کا سوڈنٹ ہوں میں اپنا ایم فیل بھی میں ہسٹری میں کر رہا ہوں کہنے کا مقصد یہ ہے شیخ مجیب نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر میں نہیں ہوں تو پاکستان پہ اٹم بم گرا دو یہ آج کے کسی لیڈر نے کہا ہے کہ اگر میں ایک ادار میں نہیں ہوں تو اٹم بم گرا دو شیخ مجیب کے لوگ انڈیا کا پرچم تھام کے مختلف ہم بیسیوں کے سامنے نہیں گئے تھے شیخ مجیب کے لوگ انڈیا کا پرچم تھام کر مختلف ہم بیسیوں کے سامنے نہیں گئے تھے شیخ مجیب کے لوگوں نے وہ نہیں کیا تھا جو ہمارا ہمسایہ ملک جس کو بدقسمیتے سے ہمارا دشمن ملک جو بن بیٹھا ہوا ہے جو سالوں سے خواہش رکھتا تھا وہ خواہش کس نے پوری کی ہے جس نے وہ خواہش پوری کی ہے اس کو جواب دینا پڑا ہے یار مجھے ایک بات کا جواب دیں یہ سارے ضمیر جو آج جھاگ رہے ہیں یہ چار پانچ سال جب حکومت میں رہے ہیں جب یہ سالوں لادلے بنتے رہے ہیں یہ اس وقت کیوں نہیں جا گئے یہ اس وقت کیا گیا نہیں نوازشی صاحب نے جو بات کل بھی کہتے تھے وہ آج بھی کہتے ہیں نوازشی صاحب نے اپنے ناکہ کبھی موقع بدلا ہے جو سویل سپرمیسی کی بات کل تھی آج بھی ہے نیا نوازشی اس ملک میں وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے موڑ کے حساب سے بیان نہیں بدلا اسی لیے تو اس کی تین حکومتیں فارق کی گئی ہیں اگر نوازشی صاحب اس طرح کے پلیٹ میں رکھے ہوئے لوٹے ہوتے اور اس طرح کے کبھی ادھر تھا اور کبھی ادھر لڑکتے جس طرح سے بھائی صاحب لڑکتے ہیں تو ان کی تین حکومتیں نہ جاتی بڑے میں عدب سے حرز کر رہا ہوں نوازشی صاحب کی حکومتوں کے جانے سے پاکستان کا فیوچر تباہ ہوا ہے اگر اگر نوے والی اکھومت اپنے پانچ سال پورے کرتی ترانوے والی بادمیان والی اکھومت اپنے پانچ سال پورے کرتی آج ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوئے نوازشی صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں اور میاں نوازشی صاحب جب موو کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہے کہ ہم ان کے فالور ہیں ہم ان سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں تو کوئی کہے نہ کہ ہم نے تو میاں صاحب کو پروٹوکول دینا ہی دینا ہے پروٹوکول سے مراد ہے عزت دینی دینی ہے وہ ہمارا قائد ہے جو کروڑوں لوگ اس ملک میں میاں صاحب کو پسند کرتے ہیں نا پسند کرنے والے لوگ بھی شامل ہیں اب جب کوئی دوسرا لیڈر آتا ہے جس کو لوگ پسند کرتے ہیں یا کسی بھی پارٹی کا لیڈر آتا ہے جس کے فالورز ہیں تو ان کو کوئی روک سکتا ہے ان کو عزت دینے سے تو اس طرح نوازشی صاحب یہ ایک پولٹیکل گورنمنٹ ہے یہ ایک پولٹیکل گورنمنٹ ہے اگر ایک پولٹیکل گورنمنٹ ایک پرائیم منسٹر کے سابق ہونے کے بعد بھی اس کی تصویریں بیچ سکتی ہے اس کی تصویر ہر جگہ لگا سکتی ہے تو پھر ان کو دوسری پولٹیکل گورنمنٹ کو پر اتراز کرنے کا کوئی حق نہیں ہوا چاہیے یہ ماضی قریب کی بات ہے بھول گئے اب میں یاد کر رہا ہوں تھوڑے بادام آپ کو بھیجتا ہوں آپ کو کھایا کریں یاد رہے آپ کو وہ کون تھا کہ جو پرائیم منسٹر نہیں تھا اس کو پرائیم منسٹر کہہ کے بٹھایا جاتا تھا وہ کون تھا جس کو سٹیڈیم میں گھاس کو برباد کر کے راستر ٹرف کو برباد کر کے جس کا جلسہ کرا کے شوق پورا کیا گیا تھا وہ کون تھا جس کے بارے میں کہا گیا کہ جناب یہ مارا پرائیم منسٹر ہے یا خدا کا خوف کریں ہم نے ہم نے یہ نہیں کیا بھائی ہم نے یہ نہیں کیا کہ میاں نواشی صاحب کو جناب ہم پرائیم منسٹر کی سیٹ پہ بٹھائیں گے اس لیے کہ وہ ہماری ریڈر ہیں ہم نے ڈیکورم فالو کیا ہم نے ڈیکورم فالو کیا میاں نواشی صاحب تو مریم باجی کی سیٹ پر نہیں بیٹھتے بھائی میں آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں میں وضو میں ہوں آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے میں نے ابھی وضو کیا نا آپ کے سامنے جب مریم باجی کہتی ہیں کہ میرے والد ہیں آپ لیکن ان کے والد بھی ہیں اگر میرا باپ آئے آپ میرے والد تو زندہ نہیں ہیں آج اگر وہ زندہ ہوتے تو میری خواہش ہوتی نا اب آپ کے سامنے میرے ایک دوست آئے ہیں میں نے ان کو اپنی کرسی پر بٹھایا نا اس کا کیا مدلگ ہے میں نے ان کو عزت دیا نا وہ خوش ہو کے جائیں گے کہ میرا دوست وزیر بنا اس نے مجھے زبرز کی اپنی کرسی پر بٹھایا تو جہاں تک بات نا افیشل میٹنگ کی کوئی افیشل میٹنگ میاں نواشی صاحب نے ایسی چیئر نہیں کی جو حکومت پنجاب کی افیشل بریفنگز نہیں ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن جو بات اس دور میں ہوئی تھی جس کو ابھی سال سوا سال نہیں گزرا وہ تو کہا جاتا تھا کہ جناب ہمارے پرائمیر سر آپ ہی ہیں ہم آپ ہی کو پرائمیر سر سمجھتے ہیں کوئی افیشل میٹنگ میاں صاحب نے چیئر نہیں کی میں آپ کو بتا رہا ہوں جس میں افیشل ہی ان کو جو ہے ہم نے اس طرح سے صدارت دیو پارٹی کی میٹنگز وہ چیئر کرتے ہیں ان کا حق ہے اگر پتہ نہیں دیکھیں آپ نون ایشوز میں اپنے آپ کو جا رہے ہیں ملک صاحب اس ملک پر بڑے بڑے مسائل بڑے بڑے معاملات ہیں آپ ان وہی پرانی بسیدہ باتوں میں بس رہے ہیں اس سے باہر آ جائیں بڑے ہو جائیں